آپ بھٹو کو اٹھا کے دیکھ لو بے نظیر کو اٹھا کے دیکھ لو جب وہ لاہور آئے ہیں لاہور نے ان کو جتایا ہے لاہور نے ان کو اوپر کیا ہے آج لاہور کے وہاں خان کے لیے نکلی گیا ہے شیباز شریف ایمپورٹیت حکومت نامنزو ہمیں پرچی والا یہ وزیراعظم نہیں چاہیے ہمیں عمران خان چاہیے خان صاحب کی آپ یہ ایک گھنٹے بات دیکھیں کہ یہاں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی انشاءاللہ خان نے تین سال میند تو بہت کی ہے تو تین سال میں خان نے ایک ہی کام کی ہے سارا جو گند تھا وہ ایک درہ کٹھا کر لیا ہے ابھی باہر اٹھا کے پھینکنا ہے سر بھی گروبان ہے میرا خان صاحب سے میں خود بھی خان صاحب مالے ملک ہے کہ ماندار لیڈر ہیں یہ چور یہ دف کو یہ لٹے لے ہمیں تیس سارے سے لوٹ رہے ہیں خان صاحب نے آگے یہ قوم جگہ ہے انشاءاللہ خان صاحب اس قوم کے لیے کچھ اچھا کرنا جاتے ہیں خان صاحب کہیں گے ہم میرا لیے لڑو ہم ان کے لیے لڑیں گے خان صاحب کہیں گے مارے لیے مرو ہم ان کے لیے مریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ آخری امیر پاکستان کی عمران خان ہے اگر عمران خان کو آج ہم نے چھوٹ گیا یہ ملک آج سے پچاس سال پیسے چلا جائے گا جو آج لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے کیا یہ پشاور و کراچی کو بیٹ کر دے گا یہ آج لاہور کی عمران جاگ چکی گیا آپ کو پتہ ہے بھٹو کو اٹھا کے دیکھ لا کے ندمی کو اٹھا کے دیکھ لو جب وہ لاہور آیا لاہور نے ان کو جتایا لاہور نے ان کو اوپر کیا ہے آج ایک تاریخی جلسہ ہوگا آج پوری دنیا دیکھے گی کیسے لاہور کی عمران خان کے لیے نکلتی گیا اور کیسے پورا پاکستان جاکتا ہے انگرے الیکشن میں خان کو تو اٹھا ہے اس เหرد کے ذیرے کچھ ایک خان کو امور دے گئے ہم کوٹہ دو سے آیا ہے کوٹہ دو زلہ مظفر گھر سے آیا ہے صرف خان کے لیے آیا ہم پشاوار اور کراچی سے بھی بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ پیغام یہ کہ ہم یہ شباہ شریف کو یہ اپورٹر حکومت یا نا اس کے خلاف آیا ہے تجاج کرنے کے لیے انشاءاللہ عید کے بعد یہ ختم ہو جائے گی خان صاحب کے لیے کیا جسکتا ہے خان کے لیے میں یہاں پرسو آیا ہمی بیٹوانہ سے زلہ خوشحاب سے کیونکہ میں اسلام آباد گیا ہوں لیٹو کہتندر نہیں تر ہو سکا تو خان انشاءاللہ یہ جو ایک سے لے کے چوبیس تاکیش تیاری ہمارے اوپر بیٹھ گیا ہے جن کی انشاءاللہ بہت زمانتے کیسے لوجانی ہے کیونکہ مران خواب ابھی پاکستان کرنی پورے آرمی دنیا قدیدر بن گیا ہے تو آپ نے خواہد میں جو نہور کا جلسہ ہے وہ پشاور کراچی سے کرتا ہے کیونکہ یہ جو مریم نواز اور مریم آرنگ سے یہ اپنے گھر میں دیکھیں گی یہ ایڈیٹنگ نہیں ہوتی یہ لوگ یہ جنویل لوگ آئیں گے اور انہوں نے چار سیٹ سے بس کر دیا ہے لہوڈ لیکن ابھی افتاری کے بعد ابھی دیکھ لاؤ ابھی رہوڈ نکلے گا افتاری کے فوراں بعد تو ان کے جو در طرح خوشن ہو جائیں گے آپ نے کہیں کہ سب سے ہم خان صاحب کے لئے یہ کہیں گے کہ ہم نے پرانے پاکستان نہیں چاہیے ہم نے پاکستان ہی چاہیے پاکستان اگر آ بھی جاتے تو پاکستان کے لئے بربادی لائے گا ہم نے پاکستان چاہیے تو آپ کی خیال میں لیکشن جلدی ہونے چاہیے لیکشن ہونے چاہیے یہ جور ہے لیکشن نہیں کراتے کہ اگر جور نہ ہو تو لیکشن کروائے نہ شیبہ شریف ایمپورٹیٹ حکومت ناملزو ہمیں پرچی والا یہ وزیراعظم نہیں چاہیے ہمیں عمران خان چاہیے پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کا اٹھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ جتنا بھی ہماری کے پی کے کال ہوگے انشاءاللہ وہ صرف پی ٹی آئی اور ایک اتحاد پہ کٹا ہوکے انشاءاللہ عمران خان کو اٹھ ڈالے گا اور انشاءاللہ عمران خان کو اٹھ ڈالے گا ہم یہاں پہ لیا سے آئے ہیں اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنے اور ہم ہمیشہ خان صاحب کے ہر کال پہ ہم حاضر ہوتے ہیں تو اس کال کے حوالے سے اس جلسے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب نے ہمیں یہ جو غلامی نہیں آزادی کی کال دی ہے اس میں بھی بھرپور اندھار میں خان صاحب کے ساتھ ہیں اور اس مشکل گھڑی میں اس سلوگن پہ ہم ہر وہ قدم اٹھانے کو تیار ہے جس کا ہمیں خان صاحب حکم کرے ہیں اپنا ہی پی ٹی آئی کا پرانا ریکارڈ توڑتے جا رہے ہیں اور آج خان صاحب کی آپ یہ ایک گھنٹے بات دیکھیں کہ یہاں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی انشاءاللہ دیکھیں جی خان صاحب مسلم دنیا کا لیڈر ہے تو ہم نے بہت درسہ آہ فارن کنٹری میں بھی گزارا ہے تو جو عزت خان صاحب کی وجہ سے آہ فارن لوگوں کو ملی ہے آج تک کسی لیڈر کی وجہ سے نہیں ملی تو آپ نے دیکھا ہے خان صاحب ایک مجاہد آدمی ہے تو اس نے آپ آہ نبی پاستان صاحب کا آہ جنڈہ بلند کیا آہ اسلامی فوبیا پہ بات کی تو انہیں یہاں پاکستان میں اور لیڈرز اس طرح بات کر سکتا ہے تو خان نے آہ تین سال محنت تو بہت کی ہے تو تین سال میں خان نے ایک ہی کام کی ہے کیونکہ سارا جو گند تھا وہ ایک جگہ کٹھا کر لیا ہے ابھی باہر اٹھا کے پھینکنا ہے لوگوں میں جذبہ ہیں آپ کے سامنے ہیں لوگ اتنے جذبات ہیں لوگ اتنے متحرک ہیں تو انشاءاللہ خان صاحب یہ جو گند کٹھا ہوا پڑا ایک جگہ پہ اٹھا کے باہر ضرور پھینکیں انشاءاللہ سر بھی قربان ہے میرا خان صاحب سے میں خود بھی خان ہوں انشاءاللہ سر بھی دینے کو وقت آیا تو سر بھی دیں گے ہم انشاءاللہ ملک کے لیے غلامی نہیں چاہیے میں آزادی چاہیے